بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل گمناب کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سے اگین ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں آپ کا مشکور ہوں گا اور اگر آپ نہیں کرتے تو اٹلیس اس ویڈیو کو دیکھے گا اور اس کی اوپر اپنا کمنٹ یا فیڈبیک لازمی دیجئے گا ناظرین ارشد ندیم کی بلے بلے ہو گئی ڈنکا بچ گیا کل کا پورا دن جو ہے پورا میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا سیاستدان ہوں سلیبرٹیز ہوں اپنا انٹرنیشنل سلیبرٹیز ہوں تو ہر طرف جو ہے پاکستان کا ڈنکا بچ گیا کیوں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا جیولین تھرو کے اندر اور میہ چننو کے قریب ایک گاؤں کا رہائشی کس طرح جو ہے اپنی میند کر کے جو ہے یہ اپنا اس مقام پر پہنچا کہ اس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر ایک اپریسییشن کا سلسلہ جو ہے سٹارٹ ہوا اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں ایک قرارداد مشترکہ قرارداد پاس ہوئی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ارشد ندیم کو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سے جو ہے مبارک باتوں کا سلسلہ وہ انڈیا کی سلیبرٹیز ہوں سپورٹس کی ہوں کرکٹ کی ہوں یا مطلب دیگر جو ہیں لوگ ان کی طرف سے بھی اپنا اپریسییشن کا اور مبارک بات ہوگا سلسلہ ابھی تک ناظرین جاری ہے اور ارشد ندیم کے میہ چنو کے نزدیک جو گاؤں ہیں اور وہاں پہ بھی کل جشن کا سماح تھا پرسورات سے ہی اور میڈیا نے جو ہے والدین کو کور کیا ارشد ندیم کے اور انہوں نے اپنا جو ہے اس کے اوپر جو ہے لوگوں سے مبارک بات ریسیو کی پھر ہم نے دیکھا کہ جیولین تھرو میں سلور میڈل جیتنے والے نیرچ چوپڑا جو ہیں انڈیا کے جو کہ دو ہزار بیس کے اولمپکس میں گولڈ میڈلس تھے ان کی والدہ نے بھی اپنا جو ہے ارشد ندیم کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے اسی طرح ارشد ندیم کی جو والدہ ہیں انہوں نے نیرچ چوپڑا کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی کہ جی وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے تو ناظرین بات یہ ہے کہ ایک گولڈ میڈل واحد گولڈ میڈل پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم جو ہے وہ لے کے آیا ہے اور ساتھ کے قریب کھلاڑی تھے مختلف گیمز کے حوالے سے اور وہ اپنی پرفارمنس نہیں دکھا سکے لیکن ارشد ندیم نے آپ کو پتا ہی ہے جیسے میں کل والے وی لوگ میں آپ کو بتا چکا کہ دو ریکارڈ بنائے انہوں نے ایک تو چالیس سال کا جو ایک گیپ تھا کہ پاکستان گولڈ میڈل نہیں جیس سکا تھا وہ جیتا اور اس کے بعد دنیا کا اولمپکس کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ یعنی بانوے شارعہ ستانوے میٹر کی تھرو کر کے جو ہے وہ حاصل کیا جس کے اوپر پوری دنیا سے خراج تحسین اور مبارک باتوں کا سلسلہ جو ہے ارشد ندیم اور پاکستان کے لیے اور ارشد ندیم کی فیملی کے لیے جاری ہے تو ناظرین پھر ہم نے ساتھ ساتھ یہ دیکھا کہ ارشد ندیم کے لیے پھر کیش انعامات کا سلسلہ جو ہے پرائزز کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے پانچ کروڑ روپے کی انانوسمنٹ آتی ہے اور ساتھ ہی ایک اکیڈمی بنانے کی بات بھی کی جاتی ہے جو کہ ارشد ندیم کے نام سے منصوب کی جائے گی پھر ہم نے دیکھا کہ گورنر سندھ کی طرف سے دس لاکھ کا جو ہے انانوسمنٹ آیا اور اس کے بعد پھر حکومت پنجاب بھی میدان میں آگی اور چیم منسٹر مریم نواز نے دس کروڑ روپےہ جو ہے نکت انام کا اعلان کیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کا نیٹیو ٹاؤن ہے وہاں پہ ایک سپورٹس کی اکیڈمی بنائی جائے گی اور ارشد ندیم کے نام سے بنائی جائے گی پھر گورنر پنجاب کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ بیس لاکھ روپےہ ان کی طرف سے انانوسمنٹ آئی اور پھر مختلف پیپل فرام ڈیفرنٹ واکس آف لائف انہوں نے انعامات کی بات کی کسی نے گاڑی دینے کی بات کی اور کسی نے مطلب کیش پرائزز کی بات کی تو اکنالیجمنٹ شروع ہوتی ہے اور پھر وہ اقتدار کے ایوانوں تک جاتی ہے اور کل پرسوں جو ہے پرسوں رات کی بات کر لیں اور کل کی لیر تو چونکہ ٹائم پیچھے ہے اس کا فرانس کا پاکستان سے تو پرائم نسٹر شباز شریف نے بھی یہ لائف دیکھا اور ادھر سے انڈیا کے پرائم نسٹر نریدرا مودی نے بھی اس کو لائف دیکھا چونکہ نیرہ چوپڑا اور بسیکلی مقابلہ ارشد ندیم ورسز نیرہ چوپڑا تھا لیکن ارشد ندیم جو ہے وہ بازی لے گئے تو ناظرین اب بات یہ ہے کہ اتنی اپریسییشن جو ہے وہ اس گولڈ میڈل کے جیتنے پہ آئی ہے اگر یہ گولڈ میڈل ارشد ندیم نہ جیتا تو پھر کیا ہوتا یہ بات ہماری حکومتوں کو وفاقی حکومت کو سبائی حکومتوں کو اور سپورٹس کی جتنی باڈیز ہیں پاکستان کے اندر اور ایتلیٹکس کے حوالے سے جو باڈی ہے پاکستان میں ایک باڈی ہے یا ایک سے زیادہ ہے ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ارشد ندیم یہ تمہوہ نہ جیتتا سلور لیتا برانز لیتا تو کیا اس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوتی جو اب اچانک ایک خوشی پاکستانی قوم کو مل گئی اور میں بڑا حیران تھا کہ پاکستانیوں کے لیے ویسے تو خوشیاں ہیں نہیں لیکن کوئی اس طرح کی اچانک خوشی آجائے تو پھر اس کے اوپر ہم بہت جسے کہتے ہیں نا جی آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں تو اور ایک بناوٹ بھی نظر آتی ہے بناوٹ اس لیے نظر آتی ہے کہ آپ اولمپکس جیسی ایک ایونٹ کے لیے جو ورلڈ ایونٹ ہوتا ہے جس میں پوری دنیا بھربور طریقے سے حصہ لیتی ہے اور ان کے کھلاڑی اپنی اپنی گیمز کے اندر پراپر تربیت اور ٹریننگ لے کے آتے ہیں اور وہ ملک اور ان کے ملکوں کی باڈیز وہ ٹریننگ دیتی ہیں پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا آپ انڈیا میں نیرچ چوپڑا کی جو ٹریننگ ہے اس کا جو اپنا کمپیرزن پاکستان سے کر لیں تو یہ بندہ ارشد ندیم جو ہے کئی سال وہ جو سٹک ہوتی ہے جیولین سٹک جو اس نے استعمال کی بچاری اپنا استعمال کرتا رہا وہ ڈیمیج بھی ہوئی اور پھر کوئی تربیت کوئی ٹریننگ کوئی پلیس ایسی نہیں تھی جہاں پہ یہ اپنا جیولین تھرو کے لیے جو ہے کوئی سازگر محول ہوتا لیکن اس کے باوجود ارشد ندیم نے اپنی محنت کر کے اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے اپنی جگہ بنائی اور پیچھے بھی پچھلے سالوں میں بھی کچھ مقابلوں میں حصہ لیا اور آج اور پھر پر سو رات آپ نے دیکھا کہ جو ہے تاریخ رقم کر دی ارشد ندیم نے اب ارشد ندیم کو چیپ منسٹرز بھی بلائیں گے گورنرز بھی بلائیں گے اور ڈیفنیٹلی آرم فورسز بھی جو ہیں وہ بھی بلائیں گے ان کو اور رات و رات جو ہے ارشد ندیم جو ہیں ان کی لک جو ہے وہ ایسی ایک لکی ثابت ہوا ہے ان کے لیے یہ جیتنا کہ ان کے لیے پیسوں کی نامات کی بارش ہو گئی اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ایتلیٹکس کی باڈیز ہیں اور اولمپکس ہے اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے انعامات کا سرسلہ کیش پرائزز کا سرسلہ ہوگا لیکن ونس اگین ناظرین میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہم گیمز جو گیمز کھیلنے والی ہیں جیسے ہم اس کی بات ہی کرتے ہیں کہ جو اولمپکس کے حوالے سے گیمز ہیں اس حوالے سے کوئی تربیت نہیں دی جاتی کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی اور ایسے ینگسٹرز ارشد ندیم کی طرح کے جو ہے وہ اپنی بس میند کرتے ہیں اپنے بلبوتے پہ وہ حصہ لیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے ایک اچھی چیز نہیں ہے سپورٹس کا کلچر ہمیں یہاں پہ پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے صرف کرکٹ کے اوپر جو ہے ہم فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرکٹ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ مطلب کس طرح کی پرفارمنس ہم دے کے آئے ہیں پیچھے کہ ہم ٹی ٹوئنٹی کے اندر جو ہے سیکنڈ راؤن میں بھی نہیں جا سکے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ صرف کرکٹ ہی نہیں ہے اگر آپ کرکٹ کو سر پہ یہ ہم چڑھا لیں گے پوری قوم اور حکومت کرکٹ کو جو ہے رجی اپنا جی آنکھوں کا تاج بنا لے گی تو کرکٹ کے اندر کہ گیمز بہت ساری ہیں فوٹبال ہے ہاکی ہے پھر یہ اپنا ایروبکس ہیں پھر اس کے علاوہ مطلب مختلف ریسلنگ ہے مختلف مقابلے ہیں اس کے اندر پاکستانی جو ہیں وہ کھیلنا چاہتے ہیں اپنا اوپر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے جب تک حکومت ریسورسز جو ہیں وہ نہیں دے گی پروپر پلیسز جو ہیں وہ نہیں بنائے گی جمنیزیمز نہیں بنائے گی پاکستان کو اولمپکس میں ایک ہائی لیول پر نہیں لے جا سکتے پھر اس طرح یہ ہے کہ ایک کا دکہ آپ گولڈ میڈل جیت لیں عرشن عظیم نے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد سوشل میڈیا پر جو بیان جاری کیا اس میں نے انہوں لکھا کہ سب سے پہلے تو وہ اس کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد والدین اور پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں پھر انہوں نے ایفرٹس کے باعث جو ہے وہ یہاں تک پہنچے اور پھر عرشن عظیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ گولڈ میڈل ان کی طرف سے پورے قوم کے لیے یومِ ازادی کا توفہ ہے تو ناظرین ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور عرشن عظیم کے عرشن عظیم کا یہ جو گولڈ میڈل جیتنا ہے اور ایتھلیٹکس کے اندر اور یہ چیز جو ہے اب باقی جو ینگ جنریشن میں یوتھ لڑکے لڑکیاں سپورٹس کے اندر اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن کا فیکٹر ثابت ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ ہو پنجاب سپورٹس بورڈ ہو یا کھیلوں کے والے سے مختلف جو باڈیاں ہیں وہ اب یہ جو گیمز ہوتی ہیں اگلے آنے والے جو اس کے اپنا اولمپکس کیے جو مقابلے ہوں گے چار سال بعد اس کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دیں گے اچھا ناظرین ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب سپورٹس بورڈ ہو یا جو وزارتے جو ہے سپورٹس ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جی کہ پچھلے تین سالوں میں عرشن ندیم صاحب کو تقریباً کوئی دو کروڑ بیس لاکھ روپیہ جاری کیا گیا جس میں سے ان کی صحت کے اوپر بھی سپنڈ کیے گئے اور اس کے علاوہ کچھ پیچھے سلور میڈل جیتنے پہ ان کو پیسے دیئے گئے لیکن ہمیں اکثر جو ہے یہ سننے میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی کیش پرائزز کی انانونسمنٹ ہوتی ہے کھلاڑیوں کے لیے تو اس کے بعد وہ بچارے جو ہیں جی چیکس جو ہے نا لے کے بچارے پھرتے رہتی ہیں لیکن ان کو پیمنٹس نہیں ہوتی تو ایک تو یہ جو کلچر ہے یہ ختم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر کہ اگر کسی بھی حکومت نے اپنا انانونسمنٹ کر دی ہے اور جسے پوائنٹ سکورنگ کر دی ہے تو پھر اس کے اوپر پریکٹیکلی بھی اترے اب دیکھنا یہ ہے کہ عرشد ندیم جو ہیں اتنا زیادہ ان کو جو ایک لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور ان کا قد بڑا ہے اور سیاستدانوں سے لے کے عام آدمی تک سب جو ہیں وہ پورا دن عرشد ندیم کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئے کیا یہ عرشد ندیم جو ہیں اب اتنے ریکارڈز جو انہوں نے بنا دیئے ان کے ساتھ اب یہ آگے کیسے چلیں گے اور آگے جو آنے والے مختلف ایتلیٹکس کے جو کامپیٹیشنز ہیں مقابلے ہیں ان میں کیسے اترتے ہیں آگے اور باقی لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے ایتلیٹکس کے اندر اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب ان کی جو ایک ریدم ہے اور ایک جو ان کی موٹیویشن اور ایک گولز ہیں کہ فردر جو ہے اس میں تھرو میں کوئی اور ریکڈ بنانا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں اس طرح کی سپورٹس میں جو حصہ لینے والے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے کیا ان کو لیڈ کرنا ہے یا ان کو کسی اور طریقے سے سپورٹ دینا ہے یہ اب آنے والا ٹائم بتائے گا تینکیو جی اللہ حافظ